دنیا کی سب سے طاقتور ملک امریکہ میں منائے جانے والے تہوار میں یہ ایک مشہور تہوار ہے جس میں گلی کوچوں بزاروں تفریق گاہوں اور دیگر مقامات پر لوگ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لباسوں میں ملبوس ہو کر بھوت اور چڑیلوں کی مانت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین اس تہوار کی حقیقت کیا ہے اس تہوار کو کیوں منایا جاتا ہے امریکہ میں گھروں کے باہر بڑے بڑے قدو رکھے جاتے ہیں جن پر ہی بطناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر مومبتیاں اور چراغیں جل رہے ہوتے ہیں بعض گھروں کے باہر خوفناک ڈھانچے نصب کر دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزرنے پر وہ ایک خوفناک کہہ کے لگا کر دل دہلا دیتے ہیں کاروباری جگہوں میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں 31 اکتوبر کو جب اندھیری پھیلنے لگتی ہے تو دہشتناک کاسٹیوم پہن کر بچوں اور بڑوں کی جماعت گھر گھر جا کر دستک دیتی ہے اور ٹرک اور ٹریٹ کی آواز بلند کرتی ہے جس کا یہ صاف مطلب ہوتا ہے یا تو ہمیں مٹھائی دیں یا ہماری طرف سے کسی شرارت کے لیے تیار ہو جائیں گھر والے انہیں چاکلیٹ اور میٹھی گولیاں دے کر روانہ کر دیتے ہیں ناظرین ہالووین کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالووین کی شروعات 1921 میں شمالی ریاست منسوٹا سے ہوئی اور اس سال پہلی دفعہ شہری سطح پر تہوار اس کا جشن منیا گیا پھر دھیرے دھیرے دو ہزار سال قدیم یہ تہوار امریکہ کے دیگر قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی تاریخ نکاروں کا معنی ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل ازمسی دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے ان کے ہاں نئے سال کی شروعات یکہ نومبر سے ہوتی تھی موسمی سرگرمیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریخ دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا موسم سرما کو قبائل موت کے ایام سے بھی منصوب کرتے تھے کیونکہ اکثر امواد اسی موسم میں ہوتی تھی سیلٹک قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ نائے سال کے آغاز سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مردوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی تھی اور ان کی روحیں دنیا میں آ کر انسانوں مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے آلہ و روشن کرتے تھے اناج بانٹے تھے اور جانوروں کی قربانی کر دیتے تھے اس موقع پر وہ جانوروں کی خال پہنتے اور اپنے سرو پر جانوروں کے سینگ لگا کر عجیب و غریب شکلیں بناتے تھے جب آٹھویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحت کا غلبہ ہوا اس پرانے تہوار کو یکسر ختم کرنے کے لیے یوپ بونی فیس جہارم نے ایک نومبر کو تمام معتبر شخصیات کا دن قرار دیا یہ دن اس دور میں آل حالو زیازوز کہلاتا تھا جو بعد میں بگڑ کر ہیلو وین بن گیا کلی ایسا کی کوششوں کے باوجود ہیلو وین کی اہمیت ان کے دلوں میں کم نہ ہوئی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے طریقوں پر مناتے رہے امریکہ دریافت ہونے کے بعد کثیر تعداد میں یورپین یہاں آ کر عباد ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور ریت و ریواج اور تہوار بھی لے کر آئے کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالو وین میری لینڈ اور جنوبی عبادیوں میں یورپین مہاجرین مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے انیسویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر عباد ہوئے جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشنڈوں کی بھی تھی ان کی مدد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں جس میں ٹرک آرٹ ریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جزو ہے انیسویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ہیلو وین پارٹیاں عام ہونے لگی جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے تھے ان پارٹیوں میں لہو لاب اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ خوفناک کاسٹیوم پہنے جاتے تھے اس دور کے اخباروں میں اسی طرح کے اشتیارات شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بحروب دھارنے والوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے بیسویں صدی میں لگ بھگ انیسو پچاس ہیلو وین کی حیثیت ایک مزہی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار بن گئی تھی جس میں دنیا کے دوسرے خطوں سے آنے والے مہاجرین بھی اپنے انداز میں حصہ لینے لگے آہستہ آہستہ تجارتی شعبوں نے بھی ہیلو وین سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کا سٹیوم اور دیگر چیزیں بازار میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر تجارت کرنا شروع کر دی اور اب حال یہ ہے کہ ہیلو وین اربوں ڈالروں کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے ایسے تمام کام اور رسوم و رواد جو کسی خاص تہذیب مذہب یا نظریہ سے جنم لیتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھتے جاتے ہوں ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے قطن جائز نہیں کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے لیکن ایسے افعال جو کسی خاص مذہب و تہذیب سے متعلق نہ ہو بلکہ مختلف قومیں بلا تخصیص ان کو انجام دیتی ہوں ان کا کرنا مباہ ہے ہالوین مغربی تہذیب کا تہوار ہے جس کی شروعات آئی لینڈ کے قبائل نے کیا ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان مجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے روحوں کو خوش کرنے کے لیے قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے آلاؤ روشن کرتے اناج بانتے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے ہالوین کی موجودہ رسم اسی سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے ایسے تہوار منانا اسلام میں جائز نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابعت کی وجہ سے حرام ہے